میرا مفید نسخہ ہے وہ ہے کیسٹر آئل کا اگر کیسٹر آئل مل جائے ایک کب دودھ لے لیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیں والیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نام نام مسٹر محمد محمد پرویز اقبال ہے پرویز اقبال صاحب کی عمر ندی عمر سکسٹی فور وزن وزن ہے گا ففٹی ففٹی کے جی جی کہاں سے کال کر رہی ہیں ایڈمبرہ سے جی فرمائیے اپنے زبان سے راشہ کندیاں پارکنسن آتے ہیں وہ دا کوئی نسکہ دے پچھنا سیا راشہ ہاتھ میں بھی ہے صرف زبان پر ہے جی نہیں سارا جسم ہی ہے سارا جسم ہی ہے بازو آہ ٹانگیں آہ سارا جسم ہلتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا کوئی بیس پچیس سال ہو گیا ابھی تک کیا استعمال کی ہے وہ تو ڈاکٹر جو دعا دیتے ہیں وہ وہ ہی استعمال کرتے ہیں شوگر ان کو شوگر ہے نہیں اور کچھ نہیں ہے صرف پارکنسن ہی سوکت آتھرائٹیس بھی ہے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں آتھرائٹیس بھی ہے آتھرائٹیس کتنا عرصے سے دوسرا کبز کی شکیت رہتی ہے آتھرائٹیس کتنا عرصے سے آتھرائٹیس کتنا عرصے سے آتھرائٹیس کے ساتھ ہوتی ہے کبز چالیں آپ پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر وفتار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنی زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے زیرو ون ٹو ون ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل نائن محمد پرویز اقبال صاحب ان کے عمر سسٹی فور ہے اور ففٹی کیجئے ان کا وزن ہے ان کو جو ہے زبان پر اور پورے جسم پر ان کے راشا ہے اور راشا کی وجہ سے ظاہری بات ہے جسم کامتا ہے اور کب کبی تاری رہتی ہے بات کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو تقریباً دس سال سے ان کو آتھرائٹیس بھی ہے ان کو کبز کی بھی شکایت رہتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کبز پر توجہ دینی چاہیے ان کے جو بھی کھاتے ہیں تو اس کا اخراج بھی ضروری ہے ہر دوسرے دن کو حاجت ہونا ضروری ہے اس کے لئے سب سے بہترین میرا مفید نسخہ ہے وہ ہے کیسٹر آئل کا اگر کیسٹر آئل مل جائے تو آپ اس کو کیا کریں نیم گرم پانی کے اندر اگر ان کو شگر نہیں ہے یعنی کہ ایک کب دودھ لے لیں اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون یہ ڈال دیں کیسٹر آئل ڈال دیں اور یہ ان کو رات کو پھلا دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کو حاجت بہترین ہوگی اور ہفتے میں دو دفعہ ایسے کر لیا کریں اچھا دوسرا کام اگر یہ نہ ملے تو کبز کے لئے دوسرا علاج یہ ہے کہ سانہ مکی لے رہے سانہ مکی مل جاتی ہے کوئی مکہ شریف جانے والا ہو عمرہ شریف پہ جانے والا ہو تو قوبہ شریف سے بھی مل جاتی ہے اور اہد شریف سے بھی اقتماع خواتین بیشتی ہیں ان سے مل جاتی ہے تو وہ سانہ مکی وہاں سے لے آئے یہاں ملتی ہے وہ لیکن بہت پرانی ہوتی ہے اس کے تاثیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہاں تازی ملتی ہے ذرا اچھی ہوتی ہے تو وہ لے لیں اور وہ پانی کے اندر ڈال کر اس کو کعوہ بنا لیں کعوہ رات کو پی کر سو جائیں اور صبح جو ہے اٹھ کر پانی پی لیں صبح اٹھ کر جو ہے ماشاءاللہ آپ کو خود بخود حاجت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ان کے جسم پر راشا ہے تو اس سے مساج کریں دیکھیں جن کو فالج ہو چکا ہے جن کے جسم پر راشا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں دردیں ہیں میں ذکر نہیں کر سکا یہ جو میں نے آج تیل کا ذکر کیا ہرپل آئل کا جسمانی دردوں کے لیے جسمانی راشا کے لیے فالج کے لیے یہ تیل بہت مفید ہے آپ اس کے کیا کریں کہ تیز پتے لے لیں تقریباً یارہ سے پندرہ پتے لے لیں اور تقریباً سو گرام آپ لے لیں یہ آئل لے لیں مسٹرڈ آئل لے لیں اور اسی طریقے آدھا پاو لہسن لے لیں اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو جلا دیں خوب اچھی طریقے سے جلا دیں اور یہ نہیں کہ ہلکی آنچ پر ہلکی فلائم پر اس کو آپ نے وہ کرنا ہے اسے تیل کو بنانا ہے اور یہ جب یہ چیزیں اس کے اندر جل جائیں تیز پتے بھی اور یہ جو لہسن ہے یہ بھی اس کے اندر آپ تین تیل اور شامل کر لیں زیتون کا تیل کلونجی کا تیل اور تیل کا تیل یہ بھی سو سو گرام ہیں وہ بھی شامل کر دیں اور اس تیل کو محفوظ کر لیں جب بھی آپ نے مساج کرنا اس سے پہلے تھوڑا سا گرم کر کے اس کا مساج کریں مساج کریں پورے جسم کا جہاں خاص طور پر ان کے ٹانگوں کا ان کے بازووں کا اور ان کے شولڈر کا یہ جگہ کا مساج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا مساج کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فرق آئے گا اور ان کو کتنا سکون ملے گا یقین جائیں کہ یہ دعائیں دیں گے آپ کو یہ کریں اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا